موسکرائیے موسکرائی 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 ہیں اور ایک باہر بیٹھا ہوا ایک بندہ ہے شاروخ خان جو پنجاب سے لیکن شاروخ ہے تو وجہ شنکر کی جگہ شاروخ کو کیوں نازمہ ہے ہاں دیکھیں شاروخ بھی ہے اور وہ ایک آدھا اوور بھی دے سکتے ہیں آپ کو آبین او منور ہیں جنہوں نے پچھلے سیزن کچھ باریاں کھیلی اور اچھی بلے بازی کی تھی انہوں نے تو وکلپ ہیں اور اس نے نہیں کہہ رہا ہے کیونکہ آپ اگر وجہ شنکر کی بات کریں تو ٹھیک ہے پچھلا سال ان کا ٹھیک ٹا گیا تھا لیکن اس سال پہلے کچھ میچز میں ویسا کچھ دکھا نہیں ہے تو اگر وہ اوور نہیں ڈال رہے ہیں ایک آدھا اوور اگر ڈالتے ہیں تو الگ بات اگر نہیں ڈال رہے تو میرے کیال سے آبین او منور اور شاروخ میں سے کسی کو اب لئی سکتے ہیں خاص کر آبین او منور کا اس لئے کہوں گا کیونکہ پچھلے سال ایک دو پاریاں انہوں نے جو کھیلی اچھی پاریاں اس میں وہ پاور ہٹنگ والا ایسپیک تھا اور ایننگز بیلڈ کرنے والا بھی ایسپیک تھا شاروخ کا مجھے پتا ہے پاور ہٹنگ والا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کے پاس دوسرا ایسپیکٹ ہے کیونکہ ابھی تک میں نے وہ پہلو نہیں دیکھا شاروخ کا تو اس لئے کیونکہ اب ملر نہیں کھیل رہے تو آپ کو میڈل آرڈر میں تھوڑا سا ایک ویسا ملٹی ڈیمینشنل پلیئر چیئے تو دونوں میں سے کسی کو بھی آپ پک کر سکتے ہو بلکل یہ تو گجرات کی پریشانی ہے جو شاید کس طریقے سے سلجائیں گے دیکھنے والی بات ہوگی لیکن آج 163 کے بعد جب ایننگ شروع ہوئی پاور پلیک اندر میں ہی چون رن سکور بورٹ پر بن گئے تھے لگا کہ شاید آج بلکل صحیح طریقے سے جا رہے ہیں وہاں پر یاش شاکور کنال پانڈیا تھاکن نے تو پانچ وکٹ لیا ڈی ڈی جی لیکن کنال پانڈیا کے وہ چار اوور گیارہ رن تین وکٹ کتنا بڑا فیکٹر وہ بہت بڑا فیکٹر اور میرا یہ ماننا ہے کہ چاہے وہ آپ یاش کی بات کریں یا کنال دونوں نے پچ اور کنڈیشنز کا استعمال بہت بڑی طریقے سے کیا اور یہ میں نے نوٹ کیا کہ دیکھیں جب بہت زیادہ اوس گرتا ہے یا فارم ہوتا ہے تب مشکل ہو جاتا ہے گین بازوں کے لیے کیونکہ گین سابون جیسا بلا بلا ہم کافی بات کر چکے لیکن جب تھوڑا بہت گرتا ہے نا تو اس میں تھوڑا نقصان بلے باز کا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے پچ جو ہوتا ہے وہ چپ چپا سا ہو جاتا ہے جو آپ نے نوٹیس کیا ہوگا سیکنڈ ہافت میں تھوڑا زیادہ تھا اور ان حالاتوں کو بڑا اچھا استعمال کیا کرنال اور یاش نے اگر یاش کے آپ پانچ بکٹ دیکھ لیں تو شبمن کو اوپر والی بال سے لیکن اس کے بعد سارے زیادہ بہتر گین دے وز ڈیک کو ہٹ کرنا سلوہر باؤنسر سلوہر کی آپ اور سکوائر باؤنریز لمبی ہیں وہاں پہ اکانہ سٹیڈیم میں تو آپ مار دو پیچھے فیلڈر ہے مارو آپ کے پاس کتنی طاقت ہے سیم ویدھ کنال جس طریقے سے انہوں نے پیس کو ویری کیا ہے لائن لیند کو اور کنال اس سال پچھلے میچ میں بھی بہت اچھی گیند بازی کی انہوں نے پچھلے میچ میں بھی کنال بینگلورو کے خلاف پاور پلے میں ڈالا انہوں نے سو وہ جو ہے وہ ٹیم نا اور آپ نے آپ کا جو پہلا سوال تھا شروع جو ہم نے کیا ہے that is very interesting کئی نا کئی میرا یہ ماننا ہے کہ اس ٹیم میں جسٹن لائنگر کا رول بھی ہے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالانکہ بڑے نام ہیں ایسے نہیں کہوں گا کہ بڑے نام نہیں ہیں لیکن اگر آپ پیپر دیکھتے ہیں اس ٹیم کو آپ کم سے کم چار پانچ اور ٹیم ان سے پہلے آپ رکھیں گے بلکل بٹ اگر کچھ لوگ کا شاید یہ ماننا کہ وہ over perform کر رہے ہیں تو کافی حد تک میرا ماننا یہ ہے کہ وہاں پہ جسٹن لائنگر جو کوٹس ہیں ان کا بھی ایک بہت positive impact رہا ہے بلکل 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 اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ بھائیات جی میں کی آدھا سے صرف ایک ہی اور کیوں ڈلوائے گیا تو اٹھ کو side strain کی وجہ سے وہ باہر چلے گیا اور اس کا یسٹھاکن نے ایسا لگا کہ شاید اس کی بھرپائی کر دی وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کی آدھا ہے یا نہیں ہے اس کے بعد صحیح ہے بلکل صحیح ہے لیکن اب امید یہ کرتے ہیں کہ آپ نے کہا side strain وہ زیادہ serious نہ ہو کیونکہ عمومن side strain میں تھوڑا وقت لگتا ہے اور امید یہ کریں گے کہ دوبارہ ہم مائن کو دیکھیں اور بیکز کیونکہ وہ پہلے پہلے over میں ایک سو انتالیس ایک سکتالیس حالانکہ ایک سو انتالیس ایک سکتالیس بھی بہت تیز ہوتا ہے لیکن جو ایک سو پچاس میں ڈال رہے ہیں وہ جب ایک سو انتالیس میں ڈالے تو obviously something is wronged ہے تو وہی امید کرتے ہیں کہ کوئی زیادہ serious نہ ہو چھوٹ اور دوبارہ دیکھیں آئی پیل میں بلکل اگر بیٹنگ کے طرف دیکھیں جیڈی جی لگتا ہوں کی تو شروعات بہت اچھی نہیں رہی کیونکہ یہ جلدی آؤٹ ہو گیا ہے پھر پڑھیکل بھی ابھی تک وہ لہے میں نہیں آ پائے دو وکٹ جلدی گری پچھ کو کیا بہت اچھا پڑا راہول نے آج ایک کے سوڈبوڈ بھری بھری پاری سمیہ لیا اسٹوانیس نے سمیہ لیا اور ان دونوں کی وہ جو ساجداری ہوئی وہاں سے پھر ایک اچھے سکور کے طرف کیمیو اینڈ میں پورا کا دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ اگر وہ بیٹنگ لائن اپ اگر آپ دیکھیں گے سات نمبر پہ بشنوئی ہیں آٹ نمبر پہ بشنوئی ہے اور اس کے پہلے جو سات بلے باج اور اس کے بعد والے نا بہت انتر ہے تو عمومن آپ دوسرے ٹیمز میں دیکھیں گے آٹ نمبر پہ بھی کوئی نہ کوئی رہتا ہے جو ٹھیکٹا کھیل لیتا ہے no disrespect to روی بشنوئی اور ان کے باتنگ سکلز بٹ وہ انتر بہت زیادہ ہے تو ٹیکنیکلی ان کے پاس صرف سات نمبر تک باتنگ ہے تو جب وکٹ جلدی گرتے ہیں تو تھوڑا بہت back of your head رہتا ہے کہ بھائیا تھوڑا سا سیف کھیلتے ہیں کی پچ تو تھا ہی ویسا تھوڑا سا رک رہا تھا تھوڑا سا سلو تھا لیکن کئی نہ کئی دماغ میں یہ بھی تھا کہ ایک پلیٹ فارم بناتے ہیں بعد میں جو بھی ہم میں سے رکے گا وہ بڑے شوٹ کھیل سکتا ہے بعد میں پورا نہ رہے ہیں وہ بڑے شوٹ کھیل سکتے ہیں بدونی بڑے شوٹ کھیل سکتے ہیں تو میرے خیال سے وہ فیس وہ کنسولیڈیشن والا فیس تھا جو پھر آپ اگری کر سکتے ہیں آپ ڈسگری بھی کر سکتے ہیں چلیے بلکل لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ بھائی لکھنوں کی یہ جیت ہوئی ہے اور بھائی آپ جان رہے ہیں یہ کتنی بار ہر آیا گجرات کو لکھنوں نے گجرات نے لکھنوں اس کے پہلے چار شون نے تھا رائی یہ پہلی بار لکھنوں نے جیت درج کی اس لئے مسکرانے کا زیادہ موقعات کے پاس ہے بہت شکریہ جننے کے لئے بات کرنے کے لئے تو اگلی بار جب یہ دونوں ٹیمیں بھیڑیں گی کب بھیڑیں گی چلی وہ تو بعد میں پتہ چلے گا لیکن فیلال یہ معاملہ ہے کہ گجرات کو اپنی گاڑی کو تیز رفتار میں بڑھانا پڑے گا نہیں تو پھر وہ جو پلی آف کا ٹکٹ ہے اس پر تھوڑا سا دباؤ بھی بن سکتا ہے ہم یہاں پر سب کچھ آپ کو بتاتے رہیں گے پھر ہوگی آپ سے ملاقات دیجئے جاسے موسیقی